خاتون جج کو دھمکانے پر توہین عدالت کا کیس عمران خان پر فرد جرم آئد کی جائے گی چیف جیوسٹس اسلام آواز ہائی کوٹ اتھر من اللہ کی سربراہی میں پانس رکھنی لارز البینٹ سماعت کرے گا کمرہ عدالت میں داخلہ خصوصی اجازت نامے سے مشروط عمران خان اور حکومتی خانونی ٹیم کے پندرہ پندرہ ارکان تین عدالتی معاونین کو کمرہ عدالت میں آنے کی اجازت ہوگی عمران خان کی پیشی کے حوالے سے سکیورٹی کے سخت انتظامات عوام نے پانچ سال کے لیے منتخب کیا پی ٹی آئی پارلمنٹ میں اپنا کردار ادا کرے سپریم کورٹ کا مرحلہ بار استیفوں کی منظوری سے متعلق کیس میں پہلی کے انصاف کو ایک بار پھر اسیمبلی میں واپسی کا مشورہ چیف جیسٹس مسٹر جیسٹس عمرتہ بندیال نے ریمارکس دیئے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم میں واضح کیا گیا ہے کہ سپیکر کی جانب سے استیفوں کی ورحلہ بار منظوری کی قانونی حیثیت ہے مداخلت سے آرٹکل انہتر متاثر ہو سکتا بران خان کا ہفتے سے احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان اسلام آباد میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی داخلی اور خارجی راستے کنٹینرز اور خاردار تاریں لگا کر سیل ریڈ زون جانے والے راستے بھی بند ڈی چوک کے اطراف مزید کنٹینرز لگا دی گئے اپلیس کی بھاری نفری تائنات وفاقی دار الحکومت میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ریڈ زون کو احتیاط برتنے کے لیے سیل کیا آج کھول رہے ہیں وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا اعلان کہا جب خان صاحب آنے کا ارادہ ظاہر کریں گے تو ریڈ زون دوبارہ سیل کریں گے مظاہرین سے جدید طریقے سے نمٹیں گے سوبوں نے نفری بھیجنے سے انکار کیا تو آئینی کا روائی ہو گیا نیا آرمی شیف کی تائناتی وزیراعظم کا اختیار ہے عمران خان کے سیاست صرف ایک نکتے کے گرد گھومتی ہے اور وہ ہے آرمی شیف کی تفروری حضر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی نیویورک میں میڈیا سے گفتگو بولے عمران خان کو اس وقت بھی سیاست کی پڑی ہے جب ملک کا ایک تہائی حصہ سہلاب سے تباہ ہو چکا وزیراعظم کا رتو ڈیرو میں دھانی کالونی میں تبی کیمپ کا دورہ سہلاب متاثرہ بچوں سے ملاقات مراد علی شہ کا ٹینٹ میں بیٹھے لوگوں سے سہولیات کی فراہمی پر سوال سب ملا ہے موجود افسر کے جواب پر وزیراعظم برہم ہو گئے ملک میں ڈینگی کے بار وزید خطرناک ہو گئے کراچی میں چوبیس گھنٹوں کے دوران تین سو تئیس کیسز ریپورٹ اسلام آباد میں وزید چھانمے مریض سامنے آگئے پنجاب میں بھی ڈینگی بے قابو چوبیس گھنٹوں میں دو سو پچاس مریض ہسپتالوں میں داخل لاہور میں ایک سو تین مریضوں میں ڈینگی کی تشخیص گجنوالہ کسور ملتان رہیمیار خان میں ڈینگی سر اٹھانے لگا خیبر پختون خوابی مہلک وائرس سے مزید ایک سو ساٹھ افراد متاثر